موقع ملا ہے میرے بیٹے کو بھی ماشاءاللہ سٹاف وہاں کا اور میں جتنی بھی تعریف کروں ایک 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 ویل کوالیفائیڈ سٹاف ہے آہ تیچرز بہت ہارڈ ورکنگ ہیں ان کی فیکیلٹی سب دانی سپولز کی یہ تیچرز کا میں نے یہ انتظام کیا تھا ان کو ہم نے آہ مارکٹ سیلویز دی تھی بڑا اعتجاج ہوا آہ دوسرے سکولوں سے کجید دیکھ ان کو آپ زیادہ درہائیں دے رہے ہیں تو میں نے کہا یہ اگر ایچن کالیج میں اور گریمر سکولوں میں اور لارنس کالیج میں اور کونمنٹس میں اور آج کل جو پرائیوٹ جو سکولز بن گئے ہیں اتنی مہنگی فیسے ہیں اتنی مہنگی وہاں پر اخراجات ہیں ان سکولوں میں تو وہ ان کے والدین تو برداشت کر سکتے ہیں کہ ان کے پاس بے پناہ وسائل ان کے پاس ہیں تو اس قوم کے وہ بچے اور بچیاں جو شاید ان سے بھی ذہین اور فتین ہیں ان کے پاس صرف ان کا یہ قصور کہ ان کے پاس مالی وسائل نہیں ہے یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کوئی اگر اس کی بنا پر ان کو ان بچوں کو تعلیم نہیں ملتی تو یہ کسی کا قصور نہیں ہے بلکہ نظام کا اور سٹیٹ کا تو اس لیے میں نے دانی سکولوں میں جو پھر وہ مجھے یاد ہے کہ ان علاقوں کے ٹیچرز خواتین اور مرد ٹیچرز آئیں جو کہ بڑی بڑی تنخاؤں پر دوسرے حقوں میں کام کر رہے تھے تو مجھے انہوں نے انٹووز میں خود بتایا کہ چیف منسٹر ہم میں فلان جگہ ایک نے مجھے کہا کہ میں امریکن ایمبیسیو میں لائبریلی ہوں لیکن میں زیادہ تنخاظ چھوڑ کے کم تنخاؤں پر اس لیے آئی ہوں کہ یہ بھاولپور میرا علاقہ ہے میں یہاں کے رہنے والی ہوں تو مجھے بڑی خوشی تھی کہ میں اپنے بچوں اور بچیوں بھی آکے پڑھا ہوں وہ جو انہوں انشب جو تھی اس کو انہوں نے اظہار کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت اچھی خدمت ہے قوم کی آپ کچھ کہنے جاتے ہیں سر آپ کی بیجن آپ کی سوچ اس فائنلی میٹی ریلیزنگ موزت اپروپیٹ ان پیفٹنگ مینر سر مڈی اچھی بات ہے مجھے خوشی ہے کہ مریم نوازہ کا اس بجن کو اور آگے بڑھا رہی ہیں تو اٹس 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 ویڈی ہارٹ بومنگ تینگ کہ وہ اس کو پرموٹ کر رہی ہیں آپ کی خوصلہ وزائی کے لیے یہ دس لاکھ کا چیک آپ کے لیے ہے تینکی سر یہ لیپ ٹاپ بس اسی طرح محنت کرو اور آگے بڑھتے رہو اور قوم کے عظیم مہمار بنو انشاءاللہ تینکی سواللہ آپ جیسے ہنہار بچے اور بچیاں انہی کے ہاتھوں میں پاکستان کی ترقی کی کنجی ہے آپ ہی کے ہاتھوں میں انشاءاللہ اور انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے کل ہی میں نے میٹنگ کی ہے اپنے یوت پروگرام کے لیے کس طرح ہم ان کو ٹریننگ دیں سکیل ٹریننگ لوکیشن ٹریننگ پروڈکٹف یعنی جس سے کہ پیداواری جو قوم کی جل صلاحیت ہے وہ بڑے پروڈکٹف جوبز ملازمتے کس طرح ہم دے سکتے ہیں کن میدانوں میں ان کو ہم پرموٹ کر سکتے ہیں زراعت میں آئی ٹی میں انڈسٹری میں یہ ساری چیزیں ہیں ایکسپورٹ بیسٹ انڈسٹری میں سمال میڈم انٹرپرائزز میں تو فری لانسرز تو لنکہ فضل سے پاکستان نے کافی پروڈوچ کی لیکن جو سنت و حرفت اور زراعت کو بڑھانے کے لیے اس کی پیداوار کو بڑھانے کے لیے جو بعض علاہیت جو نوجوان بچے اور بچیاں ان کی کھیپ تیار کرنا یہ ہمارا فرض ہے تو کل میں نے اس کی مٹنگ کی ہے تو ایک غصت انتفاق کی آج آپ سے ملکات ہوئی ہے اور بیٹا آپ کچھ کرنا چاہیں گے سر میں یہ ایک میری خواہش ہے کہ یہ دانش آتھارٹی ہے یہ یونیورسٹی لیول پر بھی اگر ٹھو تو فردہ میں مریم نواز صاحب آپ کو ظہور میں ان کو یہ آپ کی ریکمینڈیشن بچاؤں گا اور اچھی سوچ ہے اچھی اچھا یہ آپ کا مشورہ ہے تو اس کو ہم کہنا چاہیے میں ان کو یہ دونوں کو کہوں گا ان کو انشاءاللہ اور اسلام آباد میں ہم نے زمین تلاش کر لی یہ بجٹ میں پیسے ہیں دانش سکولوں کے جو بلوجستان میں اور جو ایکس فاٹا ہوتا تھا وہاں پر بھی میں نے کہا ہے بنائیں دانش سکول ازاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں ان کا حق ہے تو یہ انشاءاللہ بڑی تیزی سے ہم یہ بنا کے دیں گے اور وہاں پر بھی آپ جیسے لائق فائق بچے جن کے پاس ذہن اللہ تعالی نے دیا مگر وسائل نہیں ان کے محباب کے پاس ان کو انشاءاللہ بچوں اور بچوں کو داخلہ ملے گا آپ تو کچھ کہیں گے بیٹا آپ کچھ کہیں گے بہت خوش ہیں بہت خوش ہیں بہت خوش ہیں بہت خوش ہیں اپنی فیلنگز میں فین کر رہی ہیں اور ماشاءاللہ جو کل سے میں اس بیٹے کی وجہ سے اور اس دانش سپیشلی دانش سکول کی وجہ سے یہ موقع ملے ہیں میرے بیٹے کو بھی ماشاءاللہ سٹاف وہاں کا اور میں جتنی بھی تعریف کروں ایک ویل کالیفائیڈ سٹاف ہے تیچرز بہت ہارڈ ورکنگ ہیں ان کی فیکلٹی سب دانش پول کی تیچرز کا میں نے یہ انتظام کیا تھا ان کو ہم نے مارکٹ سلویز دی تھی بڑا اعتجاج ہوا دوسرے سکولوں سے کجید دیکھیں ان کو آپ زیادہ درہائیں دے رہے ہیں تو میں نے کہا یہ اگر ایچن کالج میں اور گریمر سکولوں میں اور لارنس کالج میں اور کونمنٹس میں اور آج کل جو پرائیوٹ جو سکولز بن گئے ہیں اتنی مہنگی فیصے ہیں اتنی مہنگی وہاں پر اخراجات ہیں ان سکولوں میں تو وہ ان کے والدین تو برداشت کر سکتے ہیں کہ ان کے پاس بے پناہ وسائل ان کے پاس ہیں تو اس قوم کے وہ بچے اور بچیاں جو شاید ان سے بھی ذہین اور فتین ہیں ان کے پاس صرف ان کا یہ قصور کہ ان کے پاس مالی وسائل نہیں ہے یہ تو میں سکوئی تاہوں کہ یہ ایک کوئی اگر اس کی بنا پر ان کو ان بچوں کو تعلیم نہیں ملتی تو یہ کسی کا قصور نہیں ہے بلکہ نظام کا اور سٹیٹ کا تو اس لیے میں نے دانی سکولوں میں جو پھر وہ مجھے یاد آیا کہ ان علاقوں کے ٹیچرز خواتین اور مرد ٹیچرز آئیں جو کہ بڑی بڑی طرحوں پر دوسرے جگہوں میں کام کر رہے تھے تو مجھے انہوں نے انٹروز میں خود بتایا کہ چیف منسٹر ہم میں فلان جگہ ایک نے مجھے کہا کہ میں امریکن ایمبیسیو میں لائبریلین ہوں لیکن میں زیادہ تنقاہ چھوڑ کے کم ترہاں پر اس لیے آئی ہوں کہ یہ بھاولپور میرا علاقہ ہے میں یہاں کی رہنے والی ہوں تو مجھے بڑی خوشی تھی کہ میں اپنے بچوں اور بچوں بیعا کے پڑھاؤں وہ جو انہوں انشب جو تھی اس کا انہوں نے اظہار کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت اچھی ایک خدمت ہے قوم کی آپ کچھ کہنے جاتے ہیں سر آپ کی بیزن آپ کی سمجھ اس فائلی مہتی ریلائزن انہ موز اپروپیٹ ان بیفٹنگ مینر سر مڈی اچھی بات ہے مجھے خوشی ہے کہ مریم نواز صاحب اس وجن کو اور آگے بڑھا رہی ہیں تو اٹس 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 ویڈی ہارٹ مومنگ تنگ کہ وہ اس کو پرموٹ کر رہی ہیں آپ کی حوصلہ وزائی کے لیے یہ دس لاکھ کا چیک آپ کے لیے ہے تینکی سمجھ یہ لیپ ٹاپ تینکی سمجھ بس اسی طرح محنت کرو اور آگے بڑھتے رہو اور قوم کے عظیم مہمار بنو انشاءاللہ تینکی سمجھ